موسیقی پیارے دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر زہور علیہ السلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی انڈ ہیلتھ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں ہومیوپیتک میڈیسن ڈی جی ٹیلس کے یوزز اینڈ سمٹمز بیان کروں گا چلیں شروع کرتے ہیں ڈی جی ٹیلس دل کے امراض میں بکثرت استعمال ہونے والی مشہور دعا ہے ایلوپیتھی تری کلاج میں یہ دل کی تیز بے کابو دڑکنوں کو کابو میں لانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ نبض اور دل کے غیرممولی جوش اور دڑکن کی تیزی کو ایک ذابطہ اعتدال میں لے آتی ہے لیکن یہ بہت لمبے عرصہ تک بڑھتی ہوئی مقدار میں استعمال کرنی پڑتی ہے اور اس کا بظاہر خوشکن اثر پھر بھی عرضی ثابت ہوتا ہے کیونکہ دن بدن اسے پہلے سے زیادہ مقدار میں دینا پڑتا ہے بلاہر یہ مقدار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ براہ راس زہر کا سا کام کرتی ہے اس موقع پر تمام ایلوپیتھک اتباہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسے بند کر دیں اور جو ہی یہ بند کی جاتی ہے تو دل کی دڑکن انتہائی تیز رفتار ہو کر بعض اوقات محض ایک تھر تھرہ ہٹ میں بدل جاتی ہے جس کے بعد دل اچانک کام کرنا بند کر دیتا ہے دراصل دل کی حرکت کو کم کرنے کا جو اثر اس کے استعمال سے آرتی طور پر دکھائی دیتا ہے وہ ایک جبری اثر ہوتا ہے جو دل کے اضلات کی بماری تو دور نہیں کر سکتا مگر ان کو ایک محدود حرکت کے دیرے میں جکڑ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بلاہر یہ اضلات کلیتا جواب دے جاتے ہیں اس کے اثر سے مرض کے آخری ایام میں مریض کے پھپڑوں میں پانی برنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ دل کے والوز خون آگے رگوں میں بیجنے کی طاقت نہیں رکھتے اور خون پھپڑوں میں جمع ہو کر پھپڑوں کو خون اور پانی سے بر دیتا ہے یہاں تک کہ سانس لینے کی جگہ بھی باقی نہیں رہتی اس کا ہومیوپیتی طریق استعمال مذکورہ نقصانات سے خالی ہوتا ہے ہومیوپیتک طریق استعمال میں یہ ایک بہت مفید اور طاقت بخش دعا ثابت ہوتی ہے دل کا ہر وہ مرض جس میں جگر کی خرابی یقینی طور پر مجود ہو اور آگاز میں نبض ہلکی اور دبی ہوئی ہو ایسے مرض کی ہر شکل میں ڈی جی ٹیلس بہترین کام کرتی ہے یہ جگر تیلی اور پھپڑوں پر بھی بہت مصبت اثر ڈالتی ہے محض اس خطرہ سے ڈی جی ٹیلس کو نظر انداز کرنا کہ ایلوپیتی میں اس کا غلط استعمال ہوا ہے درست نہیں ہے اسے دل کی بماریوں میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے تاہم بعض چوٹی کے ہومیوپیتک ڈاکٹر مثلا ڈاکٹر کینٹ جو لمبار سا ایلوپیتک ڈاکٹر رہے ہیں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ڈی جی ٹیلس کے غلط استعمال سے موت کے سامان زیادہ ہوئے ہیں اور زندگیاں کم بچائی گئی ہیں کیونکہ یہ صرف وقتی فائدہ دیتی ہے اور دل کے اضولات کی طاقت ختم کر دیتی ہے اور تمام اصابی ریشوں کو نکارہ کر دیتی ہے لیکن یہ تبصرہ ہومیوپیتک طریقہ استعمال پر ہرگز اطلاق نہیں پاتا کئی ہومیوپیت ڈاکٹر کینٹ کے اس تبصرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس دعا کے استعمال سے خائف رہتے ہیں حالانکہ ان کا حملہ اس کے ایلوپیتک طریق استعمال پر ہے نہ کہ ہومیوپیتک طریق استعمال پر ڈی جی ٹیلس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں بہار نہیں ہوتے شاز کے طور پر ہی کسی کو بہار ہوگا نبس سست ہوتی ہے جگر میں دکھن اور بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے جگر کی حرابی دل کی حرابی پر متناج ہو تو پہلے اجابت ہلکے یا مٹیلے رنگ کی ہوتی ہے یرکان کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں میدے میں خالی پن اور ڈوبنے کا احساس بھی ہوتا ہے یہ ایک سوسی علامت صرف چند دعاوں میں ہے سلفر میں بھی ایسی کمزوری محسوس ہوتی ہے مگر سلفر کے مریض کو کھانا کھانے سے ارام آ جاتا ہے لیکن ڈی جی ٹیلس میں کھانے سے ارام نہیں آتا کیونکہ دراصل یہ میدہ کی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ دل کے ڈوبنے کا احساس میدہ کی طرح منتقل ہو جاتا ہے یہ ایک مسلمہ قیقت ہے کہ بعض دفعہ دل کی تکلیف میدہ میں یا اس کے نیچے بائیں طرف انتڑیوں کے اوپر کے حصے میں محسوس ہوتی ہے اور دل کے ماہرین بھی پتا نہیں لگا سکتے کہ یہ دل کی تکلیف ہے یا میدے کی اور انتڑیوں کی بعض دفعہ اس کے بارعکس میدہ کی تکلیفیں دل میں محسوس ہوتی ہیں اور دل کی دعاوں سے کچھ آرام نہیں آتا اگر کھانا کھانے سے آرام نہ آئے بلکہ کھانے سے میدے پر بوجھ بڑھ جائے اور درانے خون بڑھ جائے تو یہ دل کی تکلیف کی علامت ہے اور ڈیجی ٹیلس کی ایک پہچان ہے ڈیجی ٹیلس میں مریض سوتے ہوئے بہت بے چینی محسوس کرتا ہے بہت خوفناک خوابیں آتی ہیں خوفناک نظاریں نیچے گرنے کا احساس اور باگنے کی خواہش پائی جاتی ہے جسم کے گرنے کے احساس میں تبدیل ہو جاتا ہے سوتے ہوئے جٹکے بھی لگتے ہیں یہ عصاب اور دل کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے آنکھ لگتے ہی زوردار جٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے یہ علامت گرینڈ ایلیا سے مشابہ ہے ڈیجی ٹیلس میں چہرہ پر نلہ ہٹ آ جاتی ہے یہ خون کی گردش میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی نیلی ہو جاتی ہیں جبکہ گرینڈ ایلیا میں یہ علامتیں نہیں ملتی ہاں کی اوپرہ میں یہ نلہ ہٹ کی علامتیں پائی جاتی ہیں مگر دل کی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسرے عوارز کے باعث ڈیجی ٹیلس میں بماریوں کے آغاز میں نبس ایسا ہوتی ہے لیکن بعد میں تیز ہو جاتی ہے اگر بنیادی علامتیں ڈیجی ٹیلس سے مشابہ ہوں تو پھر نبس خواہ کتنی تیز بھی ہو ڈیجی ٹیلس ہی کام آئے گی نبس تیز ہونے کی وجہ سے اسے نظرداز نہیں کرنا چاہیے عموماً اس کی نبس میں بہت کمزوری پائی جاتی ہے اگر نبس کی رفتار تیز بھی ہو پھر بھی کمزور ہوگی آرسانک میں نبس پتلی مگر تیز ہوتی ہے اور اس میں تناؤں ملتا ہے غم کے انتیجے میں دل کا حملہ ہو تو اس میں بھی ڈیجی ٹیلس مفید ہے دل پھڑ پڑاتا ہے یا اچانک چلتے ہوئے بند ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے بے انتہا بے چینی کی قفیت پیدا ہوتی ہے دل کے رکنے کا احساس ڈیجی ٹیلس کی خاص سلامت ہے اگر دل کی تکلیف کی وجہ سے کھانسی یعنی کارڈک کف ہو تو ڈیجی ٹیلس سے فیدہ ہو سکتا ہے پھپڑوں سے تلق رکھنے والی کھانسی سے اس کا تلق نہیں ہے بساقات بغیر کسی جٹکے کے سانس باندھونے کی تکلیف سے آنکھ کھلتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام تنفس متاثر ہوا ہے جو خودکار طریقے سے سانس جاری رکھتا ہے سونے پر سانس کی رفتار میں مسلسل کمی یعنی شروع ہو جائے تو مجبوراً ایسے مریض کو کبھی کبھی جگاتے رہنا چاہیے ورنہ وہ سوتے سوتے ہی ختم ہو سکتا ہے سوتے سو سے سانس کی رفتار تدریجن کم ہونے کی علامت میدہ کے مریضوں میں بھی پائی جاتی ہے ڈائیافرام پر دباؤ کی وجہ سے سانس کم ہو جاتا ہے لیکن میدہ کے مریض اور دل کے مریض کی حالت میں یہ فرق ہے کہ دل کے مریض کی یہ حالت مستقل ہوتی ہے اور میدہ کے مریضوں میں کبھی کبھی میدہ خراب ہونے پر ایسا ہوتا ہے سانس بندوں کی علامتیں لیکسز فاس فورس اور کاربو ایج میں بھی پائی جاتی ہیں ڈیجی ٹیلرز کو عموماً دل کی تکلیفوں سے باندھ دیا گیا ہے اس لئے اکثر مالجین دیگر بماریوں میں اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں جبکہ عمر کے ساتھ بڑھنے والی پراسٹیٹ گلینڈز کی کمزوریوں میں اگر دیگر علامتیں مشابہ ہوں تو ڈیجی ٹیلرز ایک بہت طاقتور اور محصر دعا ثابت ہوتی ہے ہر عمر میں پیدا ہونے والی پراسٹیٹ کی تکلیفوں میں عموماً سیبل سرولاتا اور چمہ فیلا کے مذر ٹنکچر ملا کر دینا بہت مفید ثابت ہوا ہے مگر مذر ٹنکچر میں ان دونوں کے مرقب کا استعمال لمبے عرصہ تک کرنا چاہیے اس کے علاوہ بیلا ڈونا آر سینک اور تھوجہ ہونچی طاقت میں ملا کر دینا بھی مفید ہے لیکن پراسٹیٹ کی جو بماری دل کی بماری کے ساتھ ساتھ شروع ہوئی ہو اس میں ڈیجی ٹیلرز کو اولیت دینی چاہیے اس سے پراسٹیٹ گلینڈ ایسا ایسا واپس ہکڑ کر اپنی اصلی عالت میں آ جاتا ہے بہت کام دعا میں یہ طاقت ہے کہ پھیلے ہوئے گدود کو سکیڑ کر واپس اپنی اصل عالت میں لے آئیں اس لئے ڈیجی ٹیلرز کو چھوٹی طاقت میں لمبے عرصہ تک استعمال کرنا چاہیے تیس طاقت میں مناسب ہے ایسا ایسا بڑھنے والی بماریوں کو زیادہ اونچی طاقت سے فائدہ نہیں پہنچے گا ان میں عموماً یہ حصول اپنا لینا چاہیے کہ چھوٹی طاقت میں لمبا عرصہ تک دعائی دیتے رہیں اور پھر کچھ عرصہ کے بعد طاقت بڑھاتے رہیں میں نے ڈیجی ٹیلرز کو عموماً تیس طاقت میں ہی استعمال کر رہا ہے اس سے زیادہ بڑی پٹنسی کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن اگر کسی مرض میں کچھ فائدہ کے بعد افاقہ رک جائے تو پھر طاقت بڑھا کر دیکھنا چاہیے ڈیجی ٹیلرز میں بھوک کا فقدان اور پیاس کا بڑھ جانا پائے جاتا ہے بعض دفعہ کالچکم کی طرح کھانے کی خشبو اشتہا پیدا کرنے کی بجائے بھوک کو بلکل ختم کر دیتی ہے لیکن ڈیجی ٹیلرز میں کالچکم کی طرح شدید کہانے اور بے ہوش ہو جانے کا رجان نہیں ملتا پیاس بڑک اٹھتی ہے اور بھوک ایسا ایسا بلکل مٹ جاتی ہے جگر کی بماریوں اور جرکان میں یہ علامت عام ہے اگر مزاجی علامتیں بھی پائی جاتی ہوں تو ڈیجی ٹیلرز ان تمام علامتوں میں اکیلی ہی شافی ثابت ہو سکتی ہے ڈیجی ٹیلرز کی بے چینی آرسینک کی نسبت بھی زیادہ ہوتی ہے آرسینک کی بے چینی لیٹنے کے بعد یا ایک حالت میں ٹھہرنے پر بڑھتی ہے جبکہ ڈیجی ٹیلرز کی بے چینی ہر حال میں محسوس ہوتی ہے نہ لیٹنے سے کم ہوتی ہے نہ جسمانی ارکز سے ایسے بے چین مریض کو ڈیجی ٹیلرز ہی دینا چاہیے کیونکہ یہ دل کے اضلاع کی تدریجی کمزوری سے تعلق رکھتی ہے میرا خیال ہے کہ ایلو پیتک طریق پر ڈیجی ٹیلرز کے ضرورت سے زیادہ استعمال سے پیدا ہونے والی دل کی خرابیوں میں ڈیجی ٹیلرز کی بہت انچی طاقت مثلا ایک لاکھ فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے لیکن کبھی خود میں نے اپنے کسی مریض پر اس کا تجربہ نہیں کیا اس لیے اگر کوئی ہومپیت یہ تجربہ کرنا چاہے تو اسے صرف ایسے مریض پر یہ تجربہ کرنا چاہیے جس کے بچنے کا بظاہر کوئی امکان نہ ہو اور پہلے سے اجازت لے لینی چاہیے ڈیجی ٹیلرز میں خارش بھی ملتی ہے کمر پر سرخ دانے نکلتے ہیں اکڑوں ویٹنے سے کھانے کے بعد اور مسیقی سے تکلیم میں اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ کھلی ہوا میں اور خالی پیٹ رہنے سے مرض کی شدت میں کمی آ جاتی ہے کیمفر ڈیجی ٹیلرز کی مسلے دعا ہے چینہ سے اس کی موافقت نہیں ہے لہٰذا انہیں ایک دوسرے کے بعد استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے مددگار دعاوں میں کریٹگس بہت اہمیت رکھتی ہے میرے خیال میں اس کو تیس طاقت میں ہی استعمال کرنا چاہیے پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے